پنجاب میں عام آدمی کی گورنمنٹ بننے کے بعد کسانوں کے ساتھ وہ کس طرح کا بہوار کرے گی یہ کسی کو نہیں پتا تھا اور یہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ بی جے پی سرکار اور یہ جو باقی سرکار کانگریس یہ سب کسانوں کے ساتھ نیائے نہیں کر رہی ہے یہاں تک کی کیجری والجی نے دلی میں جب کسان آندولن کرنے کے لیے لوگ پہنچے تھے ان کے سواگت میں باقاعدہ ٹینٹ لگا کر یہاں ان کا سواگت کیا تھا بھاشن دیئے تھے اور یہ کہا تھا کہ ہم کسانوں کے ساتھ ہیں تین کرسی بل واپسی ہوئے اس کے بعد یہ مانا جا رہا تھا کہ اب تو یہ جو کسان آندولن والے نیتا ہیں ان کی ساری باتیں مان لی جائیں گی پنجاب میں جس طرح کا آندولن کھڑا کیا گیا تھا وہیں سے سارا ویروت بھارتی جنتہ پارٹی کا وہ لوگ اس طرح کر رہے تھے جیسے کی باقی پارٹیاں تو ان کے ہی تمہیں ہیں لیکن آج عام آدمی پارٹی کی پنجاب میں سرکار بنی تو وہاں کسانوں کے اوپر لاتھیاں بھانی گئی جس میں آپ کو بتا دیں چھے کسان گمبیر روپ سے گھائل ہیں اب آپ کو بتائیں یہ جو ہوا ہے اس کو لے کر پورے دیش کے جو کسان آندولن کرنے والے کی نیتا ہیں سب مون ہیں جس میں راکیشت کیا ہے جو مجھا فنگر سے لے کر کے اور وہ لکھیم پر پہنچ گئے جیپ سے کچل کر مرے ہوئے ایکسیڈنٹ ہے کیا ہے میں نہیں کہتا لیکن ایک گھٹنا ہوئی لکھیم پر میں یہ وہاں جا کر کے دھرنا دے دیئے سارا میڈیا سارے نیتا اس کو لے کر پورے دیش میں آندولن کر رہے تھے لیکن کیا کارن ہے کہ راکیشت کیا ہے اب اس پنجاب کی گھٹنا کو لے کر نہ ایک ٹویٹ دے رہے ہیں نہ میڈیا میں بول رہے ہیں نہ کوئی وقتم ہے ان کا کیا راکیشت کیا ہے اب پنجاب کی اس گھٹنا پر عام آدمی پارٹی کے ورد کچھ پردرسن کریں گے کیا وہ دھرنا دیں گے یہ لوگ جنتہ پوچھ رہی ہے کیونکہ جس طرح کی گھٹنایں پچھلے دو سال میں ہوئی یہ کسان آندولن کے نام پر جس طرح سے یہ دکھایا گیا کہ ہم تو کسانوں کے ہٹیشی ہیں ہم تو کسانوں کے مندے اٹھاتے ہیں کسان یونین کے نام پر بات اٹھائی گئی لیکن پنجاب کے کسان کہہ رہے ہیں کہ ہماری کپاس کی فصل خراب ہو گئی ہمیں معاوجہ ملنا چاہیے سرکار نے معاوجہ کے بجائے ان کو لاتھیاں دی سوال یہ ہے کہ جتنے کسان آندولن ہیں یہ تو سب یہ عام آدمی پارٹی کی تعریف کر رہے تھے کہ اگر کوئی ہٹ کی پارٹی ہے تو نہ تو کانگریس نے دھیان دیا نہ بی جے پی نے دھیان دیا اب ہمارے ہٹ کے دھیان یہ عام آدمی پارٹی کرے گی تو لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اب گازے بات کے میرٹ کے مجھا فنگر کے کسان آپ کو بتائیں یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اب تو پنجاب میں تو کوئی شکایت آنی نہیں چاہیے وہاں تو آپ کی منپسند سرکار ہے معافجے کی مانگ کر رہے تھے کانگریس کی سرکار تو ہٹ گئی اب آپ کی سرکار آگئی تو آپ پارٹی وہاں کیوں نہیں ان کو معافجہ دے رہی یہ سوال ہے دوسرا پولیس نے جو بربرتہ دکھائی ہے جس طرح سے کسانوں کو پیٹا ہے اور وہ گمبیر روپ سے گھائل ہیں اس پر سارے باقی دل مون کیوں ہیں سوال اٹھ رہا ہے راکیش ٹکیت سمیت ان سارے آندولن پر جو کسان آندولن کے نام پر نیتا بنے گھوم رہے تھے ڈلی کی سڑکوں کو گھیر کر بیٹھے تھے تلوار پھر سے بھالے لیے ہوئے تھے وہ بھائی کہاں گئے اب پنجاب کی اس گھٹنا پر چپ کیوں ہیں یہ سوال پوچھ رہے ہیں جنتا آپ کو بتائیں مدہ تھا اصل میں بھارتیہ کسان یونین جو ایکتا ہے اگراہا بھارتیہ کسان یونین ایکتا اگراہا وہ جو ہے اپنی تباہ ہوئی فصل کے لیے معاوجہ مانگ رہے تھے اور انہوں نے جو ہے یہ مقتصر جلے میں لامبی بلوک ہے یہاں سب سے زیادہ وہ کہتے ہیں نقصان ہوا ہے اور اس کے قارن سے وہ کہتے تھے کہ ہم کو معاوجہ ملے اس کو لے کر کے کافی دنوں سے وہ دھرنا پردرشن کر رہے تھے لیکن کسی نے سنا نہیں لیکن حال ہی میں انہوں نے کیا کیا کہ وہاں ایک نائب تحصیل دار اور اسٹاف کو وہاں انہوں نے بندگ بنا دیا اور انہوں نے کہا ہم جب تک ان کو نہیں جانے دیں گے جب تک سرکار ہمیں معاوجہ کی گھوشنا نہیں کر دیتی لیکن سرکار نے کسی کی سنی نہیں تو اب یہ سوال اٹھ رہا ہے جس طرح کیا پنجاب میں سرکار کا یہ روپ سامنے آیا ہے جو کسان نیتہ ہیں پنجاب کے کسان نیتہوں سے میری کچھ بات ہوئی وہ یہ کہہ رہے ہیں پنجاب کے کسان کہ ہم نے تو ایسا سوچا ہی نہیں تھا ہم تو سوچ رہے تھے کہ یہ جو سرکار ہے پہلی سرکاروں کو ہم نے دیکھا اس لیے اب کی بار پنجاب کے لوگوں نے بدلاؤ کیا بھاری بہمت سے آپ پارٹی کو جتایا تو ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ کسانوں کی بات چنتہ ان کا دکھ درد سمجھنے کے لیے تتکال کاروائی کریں گے اور ہم نے کہا معاوجہ چاہیے ہم اس کی مانگ کر رہے ہیں سرکار بننے کے پہلے یہ کہا گیا کہ پہلے سرکار کا گٹھن ہونے نے کونسی سرکار بنتی ہے لیکن اب جب سرکار بن گئی اب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے آپ بھوشنا کر رہے ہو کہ ہم یہ چیز فری کریں گے یہ فری کریں گے کھاتے میں پیسہ ڈالیں گے تو بھائی اب کسانوں کی بات سنو لیکن سب سے زیادہ آس چلی ہے اس بات کا ہے کہ جو راکیش ٹکیت پورے بھارت میں برمڑ کرتے ہیں کسان نیتا بن کر یہاں سے لے کر تم الناڑو تک وہ پورے دیش میں جا رہے ہیں اپنی نیتا گردی جہار نے کہ بھائی ہم کسانوں کے مدے پہ جا رہے ہیں ہم تو دو جار چوبیس کی تیاری کر رہے ہیں تو سوال یہ ہے کہ راکیش ٹکیت کی ساری راجنیتی جو کسانوں کے نام پہ وہ کر رہے ہیں وہ کیول بی جے پی کے ویروت کے لیے ہیں کہ جہاں بی جے پی کے شاشت راج ہوں گے کیول وہ ان میں مدے اٹھائیں گے وہ وہاں کتہ ہی نہیں بولیں گے جہاں بی جے پی کی سرکار نہیں ہیں یہ راکیش ٹکیت کی پول کھولنے والا انسیڈنٹ ہے اگر راکیش ٹکیت بی جے پی ویروتی نہ ہوتے تو آج وہ پنجاب کے اندر ہونے چاہئے تھے اس ہسپٹل میں جہاں کسان بھرتی ہے لیکن ایک شبد نہیں بولا یہ بتا رہا ہے کہ جو یوگندر یادو کا انٹرویو ٹی وی پر ہم سب نے دیکھا چناو کے بعد اتر پردیس کے چناو کے بعد جب پوچھا گیا ان سے کہ اس کسان آندولن کا کیا فرق کہاں پڑا تو وہ بتا رہے تھے کہ ہمارا تو کام تھا بی جے پی کا بیروت کرنا وہ ہم نے کیا آج وہ ساری باتیں سچ ہو رہی ہے کہ یہ جہاں بھی بھارتی جنتہ پارٹی کی جن راجوں میں سرکار ہے وہاں جو بھی مددے ہوں گے نہیں ہوں گے تو یہ بنائیں گے وہاں سرکار کے بیروت آندولن بھی کریں گے دھرنے پردرشن بھی کریں گے اور وہاں انسا بھی کریں گے اگر اس طرح کی گھٹنا کہیں ہو جاتی ابھی تک اور وہ بھاجپا ساسیت راج ہوتا کہ کسانوں پہ لاتھی چارج ہوا اور چھے لوگ گمبیر روپ سے گھائل ہیں ابھی تک ببال پوری میڈیا میں مچ رہا ہوتا لیکن آشری ہے میڈیا مون ہے کوئی ان کسان آندولن کی بات نہیں چلا رہا کہ ہم اس کا مطلب چناؤ ہو گیا اور اس کے بعد مددے ختم سمجھتیا ختم یا کیول بھاجپا کے شاسیت راجیوں میں جو ہوگا اس کو ہائلائٹ کرے گا یہ میڈیا سوال تو میڈیا پہ بھی اٹھ رہا ہے کہ بھائی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ جو میڈیا آپ دیکھئے یا کہیں ایک کسان کی کوئی بات آ جائے اور وہ بھاجپا شاسیت راج جہو اس پر تو حلہ کرتے ہیں باقی جگہ کے لیے مون رہ جاتے ہیں کیرل کی کوئی بات نہیں کرتا مہاراشت کی کوئی بات نہیں کرتا پسچم منگال کی کوئی بات نہیں کرتا پسچم منگال میں آپ دیکھئے کسانوں کی کیا دردرسہ ہے راکیش ٹکیت وہاں چناؤ لڑوانے تو گئے لیکن کسانوں کی بات ممتاب انرجی سے نہیں کری آج تک کبھی ویرود میں نہیں بولے وہاں کسانوں کی حالت دردرسہ کیا ہے وہ دیکھنے لائق ہے ممتاب انرجی نے تو ان کو سمان ندھی کے جو دو دو ہزار روپے مل رہے تھے وہ بھی نہیں ملنے دئے تو اس سے صدح ہو رہا ہے کہ یہ جو جتنے بھی کسان نیتا اندولن کے نام پر ہم نے دیکھے راکیش ٹکیت ٹائپ کے لوگ یہ واقعی میں کیول اور کیول دیش کے ویرود میں اور بھاجپا کے ویرود میں یہ اندولن کر رہے تھے ان کو کسانوں کے مددوں سے کوئی لینا دینا ہے نہیں اپنا کام کرنا تھا وہ کر دیا اب چار راج میں پھر بھی سرکار بن گئی تو ان کو صدمہ لگا آج راکیش ٹکیت کی حالت یہ ہے کہ اس کے کارکرتا تھانے پر پردرشن کرتے ہیں تو وہاں لاتھیاں ہی ملتی ہیں بھاگا دیا جاتا ہے بھاگو تم دنگا پھساد کروگے تو جیل میں جاؤگے اور آج بلکل سخت اتر پردیس کی سرکار ہو چکی ہے اب ان نیتاؤں کی کوئی پوچھ ہے نہیں اب ان کا ایک یہ چہرہ سامنے آ رہا ہے کہ جس کسانوں کے بیس پر یہ نیتا بنے ہیں عرب و روپے کی سمپتیاں آرجت کی ہیں ان کسانوں کے مددوں کی کتنی چنتہ اس کو ہے اگر ہوتی تو جتنے دھائی سو تین سو کسان آندولنکاری نیتا یہ دلی کی سڑکوں کو گھیر کے بیٹھے تھے آج پنجاب میں پنجاب سرکار کے برد پردرشن کر رہے ہوتے یہ پنجاب کو گھیر تھے اور پنجاب کیوں جا رہے ہو دلی میں ہے بھائی سرکار تو دلی میں آؤ لیکن کوئی نہیں آئے گا یہ پتہ ہے بالکل لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کا ان کا ایک چہرہ سامنے آ گیا ہے کہ ان کو کسان سے مطلب نہیں ہے ان کو بھاج پا کا بیرود کرنا ہے آج آپ دیکھنا یہ ابھی پنجاب کا مدہ آیا ہے ابھی آپ دیکھ لینا اگر یو پی میں کہیں ایسا ہو جائے کہیں مدہ پردیش میں ایسا ہو جائے تو ترد سارے لوگ ایک سر میں بولیں گے میڈیا بھی کبر کرے گا کسانوں نے وہاں جو کیا اس کا میں پکش نہیں لے رہا ہوں کہ وہ سرکاری کرمچاری کو گھیرے تھے لیکن اس طرح کے کام تو سب جگہ ہو رہے تھے لکھینپور میں کیا ہوا اپ مکہ منتری کو گھیر رہے تھے اس کا ہیلیکوپٹر نہیں اترنے دیں گے تو وہ سب ٹھیک ہے لیکن پنجاب میں کچھ ہو جائے گا وہ اس کے بارے میں کچھ نہیں بولیں گے یہ دوگلے چہرے ان کسان نیتاؤں کے بلکہ فرجی کسان نیتاؤں کے یہ دوگلے چہرے ایکسپوج ہوئے ہیں دیس کے کسانوں کو سمجھنا چاہیے کہ کون آپ کے حتمے ہے اور کون کیول آپ کے نام کو یوج کر رہا ہے آپ کے اوپر راجنیتی کر کے اپنی جیم میں پیسے بھر رہا ہے